جد کرا دیا ہے کیونکہ یہ حدث شریف ستہ سے لے گا ہمارے باہیوں کے بسرے کتابوں میں صحیح سرد کے ساتھ مقل ہوئی ہے تو بجود اس کے کوئی چاہدہ نہیں کہ قرآن اور اہلیت دونوں کو اپنی زندگی میں پلتا جائز موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرمسرط دین کے موقع پر تمام عالم اسلام کو خصوص عالم تشیع کو اور ہمارے باروے امام امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں حدیع تبریک و تحنیت عرض کرتا ہوں آج ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے امام عصر کے والد وادری گرامی امام حسن الاسکری علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر آج یہاں پر ہم نے یہ جشن بنایا اور ابھی یہ جشن برگزار برقرار ہے امام عصر علیہ السلام نے بہت ہمیشہ دشمنوں کے محاصرے میں انہوں نے زندگی گزاری اور ان کے لئے ایسی فراغت اور ایسی موقع نہیں ملا کہ جس میں وہ تمام عالم اسلام کو اسلام کا جو پیغام حقیقی پیغام تھا جس طرح امام صادق علیہ السلام نے جس طرح امام باقر علیہ السلام نے جس طرح امیر المومین علیہ السلام نے باقی عیمہ علیہ السلام نے جس طرح پیغام کو پہنچایا ایسا موقع نہیں ملا اگرنا ہمارے عیمہ علیہ السلام میں خداوندہ عالم نے وہ علم عطا کی ہے جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں تو انسان نے ان شخصیتوں کو نہیں پہچانا ان عظمتوں کو نہیں پہچانا جس سے ہم علم سے آج دنیا محروم رہے اگر ہم ان شخصیتوں سے علم حاصل کرتے تو آج دنیا علم سے مالا مال ہو جاتا یہ انسانیت کی بدقسمتی ہے کہ انسان نے ان الہین اور پہچاننا نہیں چاہا اور ان کو ہمیشہ دشمن نے اپنے محاصرے میں رکھا اور اپنی ظلم مستم کے تحت ان کو زندگی گزارنے پر مجبور ہوا تو آج کے اس پور مسارد دن کے موقع پر ہم یہ عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم نے انسان کے لئے بشر کے لئے پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ ستاریں انسانیت کی ہدایت کے لئے بھیجے ہیں جسے عیمہ اسنعشر کہتے ہیں ہمارا یہ ادارہ بھی اسنعشر بارہ اماموں کے نام پر ہے عیمہ اسنعشر کے نام پر ہے تو ہم ہر امام کے ولادت کا موقع ہو شہادت کا موقع ہو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے مبارک دن کو یا مصیبت کا دن ہو انہیں یاد کرنا یہ ہمارا سب کا فریضہ بنتا ہے لہٰذا آج کے اس دن کے موقع پر ہم نے یہ جشن برگزار شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ عدد کا میں بحیثیت انچاریش کام کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی شارٹ نوٹس میں یہاں تشریف آئے ہمارا آپ لوگوں کو بلانے کے مقصد یہ تھا آج کرگل میں آپ لوگوں کو سنائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھے جا رہے ہیں آپ لوگوں کا ایک معتبر جو ہماری یہاں پر میڈیا ہے اس پہ لوگ بروسہ کر رہے ہیں اور سب سے خوشی کی بات ہے آج گلیا میں میڈیا بہت یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا ہے لیکن ہماری اس خطے کا جو میڈیا ہے خصوصا ہماری جسٹک کا سچائی کو حقیقت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس لئے بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں ہمیں جو ذمہ داری گئی ہے صدر محترم نے ہر چیز کے لئے ہمارے اندر ایک جذبہ تھا کام کرنے کا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے بڑے بڑے بزرگ علماء گزر گئے لیکن ان کا کوئی قالمی خدمت یہاں پر نہیں ہے واس کیا ہے تبلیغ کیا ہے بہت کچھ انہوں نے زبانی پڑا ہے لیکن اس کا کوئی ریکارڈ یہاں موجود نہیں ہے آج ہم ان کے زندگی جو بھی یہاں پر کام کی ہے بہت اس میں کوئی رنگ نسل کیا علاقے کی بات نہیں ہم جو بھی علماء یہاں پر گزرے ہیں ہم ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے شعبِ عدب کو کہ ان کی سوانح کو بھول کے نکالیں کیونکہ سوانح پر کام کریں تحقیق کریں اس میں ہم نے ایک شیخ حمزہ یہاں پر کہیں گزرا ہے ہمارے فرون ہمیں اس کو اس وقت آئیت اللہ شیخ حمزہ بولا جاتا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا ہمارے جنریشن کو پتہ نہیں تھا ہمارے آنے والے بچوں کو پتہ نہیں تھا ہم نے اس طرح سے کھوش کرنے کی کوشش کریں اس میں علاقے کی کوئی بات نہیں ہے زبان کی بات نہیں ہے یہاں ادارے کی بات نہیں ہے جہاں بھی ہمارے علماء نے خدمت کیا ہے دین کے خدمت کیا ہے ہم ان کی کام کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک چنل کا بھی انشاءاللہ یہاں پر کوشش کیا ہے چلانے کی آپ لوگوں کی توسط سے چلانے کی کوشش کی انشاءاللہ وہ چلے ہمارے لوگوں کو گر گر تک ہماری پیغام پہنچے صحیح پیغام پہنچانے کی ہم نے کوشش کریے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سواق سواق عدنے بلیک انوائیڈ میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر لوگ تقریر کرتے تھے یہاں پر تبلیخ ہوتا تھا تواز ہوتا تھا نصیحت ہوتا تھا لیکن بلیک انوائیڈ میں ان اداروں سے کچھ بھی نہیں آئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بلیک انوائیڈ میں اخبار کے ذریعے آپ کو جریدے کے ذریعے سمہا نوری ہدایت ہم نے یہاں پر شروع کیا ہے یہاں کی اتنا بڑا ادارہ ہے اس کا کوئی ایکٹیوٹی باہر میں آتا تھا لوگوں میں نہیں جاتا تھا بچوں میں نہیں جاتا تھا